السلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں محمد موہینز وان ایڈوکیٹ اور ہاں میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ڈیر ویورز اس وی لوگ میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ whether the wife is entitled to recover maintenance allowance if ruchstie has not taken place اس وی لوگ میں جو material ڈسکس کریں گے وہ یہ ہوگا کہ اس موضوع کے پیرامیٹرز پر بات کریں گے section 9 the muslim family law ordinance کو ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ ہم landmark relevant case laws کو بھی ڈسکس کریں گے first of all ہم اس topic کے پیرامیٹرز پر بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے question یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد اگر رخصتی نہیں ہوتی تو کیا wife maintenance allowance recover کر سکتی ہے case last کی روشنی میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو رخصتی نہیں ہوتی تو اس میں husband کا قصور ہوتا ہے کہ اس نے رخصتی کے لیے تردد نہیں کیا اگر husband رخصتی کے لیے تردد کرے گا تو رخصتی ہو جائے گی یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ میں رخصتی کے لیے اس وقت رضا مند نہیں ہوں تو husband کے پاس option ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے یہی بات بیوی کو نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے maintenance allowance لینے کے لیے فیور کرتی ہے اس لیے husband obligation کو without any cogent and convincing reason کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیوی کی maintenance کی ذمہ داری میری نہیں ہے اب ہم study کرتے ہیں section 9 the muslim family loss ordinance 1961 اگر کوئی شور اپنی بیوی کو مناسب طریقے سے maintain رکھنے میں ناکام رہتا ہے یا جہاں ایک سے زیادہ بیویوں ہوں ان کو انصاف کے ساتھ maintain رکھنے میں ناکام رہتا ہے تو بیوی یا تمام یا بیویوں میں سے کوئی سیکھ کرنے کے علاوہ دستیاب کوئی اور legal remedy اس پر لاغو کر سکتی ہے چیرمن اس معاملے کا تائین کرنے کے لیے ایک سالسی کونسل تشکیل دے گا اور سالسی کونسل ایک سلٹیپکیٹ جاری کر سکتی ہے جس میں رقم کی وضاحت ہو کی جو شور کی طرف سے کفالت کے طور پر ادا کی جائے گی ڈیر ویورز اپنے اس ٹوپی کو اب ہم مقلب کیس لاز کی نظر سے دیکھتے ہیں یہ کیس لازہ ہے 2017 وائی اللہ 2349 اس ججمنٹ میں یہ ہلڈ کیا گیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے شمیم اختر ورسز ایڈیشنل جسیال کوٹ کیس نمبر ہے 1991 سی ایل سی ڈبل وان فور ٹو میں ایک ایسی صورتحال سے نپٹا ہے جس میں رقم کی نہیں ہوئی تھی اور شور نے صرف اس سکور پر بیوی کو کفالت کی فرامے سے انکار کر دیا تھا اور اس بات سے قطع نظر اس کو بیس بنایا گیا تھا کہ رقم کی ہوئی ہے یا نہیں یہ بیوی کا حق ہے کہ وہ اپنے شور سے نکا کے دوران نان نفقہ لے اور بیوی کو اس مدت تک کفالت کی حق دار تھرائے گیا جب تک کہ فریقین کے درمیان نقا قیم رہے طلاق کے بعد بھی عدد پوری ہونے تک بیوی نان نفقہ لینے کی حق دار ہے اور یہ حقیقت کہ نان نفقہ کی وصولی کا دعوی نکا کے دوران دہر کیا گیا تھا اور یا اس کے دوران دہر کیا گیا تھا یا اس کے بعد اس کی کوئی حمیت نہیں ہے اگر اس مدت کے دران جس کے لئے نانفقہ کا دعویٰ کیا گیا تھا فرقین کے درمیان نکاہ برقرار رہا ایک اور کیس لاہ ہے 2017 YLR نور 218 ولایت حسین اینڈ ایڈرس ورسز اکرہ خان اس میں یہ ہلڈ کیا گیا تھا کہ جہاں تک مینٹیننس الاؤنس کے ساتھ عدد کی مدت کے الاؤنس کا معاملہ ہے سوال یہ ہے کہ نکاح ہو گیا اور مدعی دو ماہ تک مدعیٰ کی بیوی رہی اور شہر ہونے کی وجہ سے اس کی کفالت ادا کرنے کا پبان تھا اگر ایرگیمنٹ کی خاطر مدعیٰ کا موقف تسلیم کر لیا جائے تو نکاح بندوق کی نوپ پر کیا گیا تھا تب بھی وہ مدعی کے گھر سے نکلنے کے بعد اسے فوراں طلاق دے سکتا ہے لہٰذا مدعی اس مدت تک کفالت تک کا حق دار ہے مدعیٰ کی وائف رہی اور مدت عدد تک ایک اور کیس لاہ ہے 1991 CLC 1142 شمیم اکتر ورسز اڈیشنلس ڈسٹرک جج سیالکورٹ اینڈ اڈرز اس میں یہ ہلڈ کیا گیا تھا کہ فریقین کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نکاح 16 جون 1985 کو ہوا تھا جس وقت اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ مدعیٰ اپنی وائف کو 300 روپے مہانہ کے حساب سے کفالت ادا کرے گا نکاح نامہ کی شک بیس میں یہ خاص طور پر بیان کیا گیا ہے کہ یہ شرط رخصتی کی کارگردگی پر منصر نہیں ہے اور نہ ہی ایسی کوئی شرط لگائی گئی تھی رسپونڈر نمبر ٹو کے تحریری بیان میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ اس کے مطالبہ کے باوجود وائف نے اپنی ازواجی ذمہ داریاں نمانے یا اس کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا تھا ایسا ہونے کی وجہ سے اڈیشنل جسٹک جج نے بہتشا طور پر یہ کہہ کر حکم نامے کو سیٹ آسائٹ کرنے میں غلطی کر رہے تھے کہ چونکہ رخصتی نہیں ہوئی تھی اس لئے درخواست گزار کسی قسم کا مینٹیننس کا حق دار نہیں تھا ڈیر ویورز ہم نے جتنی بھی ڈسکشن اور ریلیونٹ کیس لاز کا حوالہ دیا ایسے ہم یہی کنکلیوڈ کر سکتے ہیں کہ کیس لاز کے مطابق نکاہ کے بعد رخصتی سے پہلے بیوی مینٹیننس آلاونس کے لئے حق دار ہوتی ہے اور کلیم کر سکتی ہے ویڈیو کے اند تک دیکھنے کا بے حرش ہوئی